اپنے بھی موبائل کے اوپر کبھی کلیچر رکھ کر دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھتے لیے بہت ہی زیادہ کام کی ہے اور پسند آتی ہے تو لائک بھی ضرور کر دینا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہی یہ مسالوں کے ڈبے جو کہ ہم لوگ لیاتے ہیں اور پھر جب تھوڑا تھوڑا یوز کرتے رہتے ہیں تو ان کو پھاڑ پھاڑ کر ہم رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ خراب ہونے لگتے ہیں اور گندے اتنے ہو جاتے ہیں بہت ہی زیادہ تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ لے لینا ہی ہے ہمیں یہ والے جو زیپ لوگ بے ہوتے ہیں تو بہت ہی بڑھا کام کرتے ہیں سچ میں بلکل بھی خراب نہیں ہونے دیتے کوئی بھی مسالہ تو میں تو اسی میں ہی رکھتی ہوں اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کر رکھے کہ ایک ڈبے میں کیسے اپنے گھر کے سارے مسالے ایک ڈبے میں کریں تو وہ والی ویڈیو بھی آپ ضرور جا کر کے دیکھ لینا تو یہ دیکھیں اور آپ کے پاس اگر جو وہ والا زیپ لوگ بیگ نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے گیٹس لگا کر کے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب جو میرے یہ والے جو ڈبے ہیں تو ان میں جو میرا مسالہ بلکل بھی خراب نہیں ہوئے گا اور آپ اس میں رکھ سکتے ہیں تو اگلی ٹپ ہے ہماری یہ گلو کو لے کر جو کہ ہمارے گلو کی جو ہے نا اس کی اوپر کا کیپ کھو گیا ہے پتہ کیا ہوتا ہے کہ بچے جب اس کو یوز کرتے ہیں تو کہیں بھی فیک دیتے ہیں اور آپ چاہے ان سے کتنا بھی چھپا کے رکھ لو مگر پھر بھی وہ لوگ فیک دیتے ہیں اور گرمی کی وجہ سے پھر یہ نکلنے لگتا ہے کہیں پر بھی آپ رکھیں گے تو یہ نکلنے لگے گا یوز کرتے ہیں تو جماوہ نکلتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پھر کہ بس سوئی لے لیتے ہیں اور سوئی لینے کے بعد ہم اس کو اس کے اندر ڈپ کر دیتے ہیں اور وہ سوئی بھی خراب ہو جاتی ہے اسی وجہ سے کیونکہ اس کے اوپر گون لگ جاتا ہے تو پھر وہ کام نہیں کرتی ہے آپ لوگوں کی بھی اگر جو یہ والی دکت ہے نا تو آج بہت ہی اچھے سے سولف ہونے والی ہے سچ میں بہت ہی یونک ٹرک ہے اور اگر جو تھوڑی سی بھی پسند آ جائے تو لائک ضرور کر دینا تو دیکھیں گرمی کی وجہ سے ابھی بھی نکل لہا ہے اور اگر جہاں پہ آپ نے سرتی آ جائیں گے تو یہ جم جائے گا پھر ہمیں سوئی وغیرہ بھی یوز کرنی پڑیں گی تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو اس کاف پن جو رہتی ہے نا ہمیں یہ لے لینی ہے یہ کلوت پن جو کہ اس کو سیکیور کرنے کے لیے لیتی ہیں وہ آپ لے لیجئے اور بس آپ اس کو اس سے سیکیور کریں گی نا تو بلکل بھی یہ نکلتی نہیں ہے اور بہت ہی اچھے سے کام بھی کرتی ہے تو یہ دیکھیں اگلی ٹپ ہے ہماری یہ ایسے والے دپٹوں کو لے کر جو کہ ہم لوگوں کا مطلب جو یہ جورجٹ کے دپٹے ہیں اس میں یہ گوٹا لگا ہوا آتا ہے بس ہمارا یہ ادھر سے ادھر ہی فکتے رہتے ہیں یہ کوٹن کے دپٹے ہم یوز نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اس میں کیونکہ آرام نہیں ملتا ہے اگلی ٹپ نہیں ملتا ہے کسی بھی چیز میں تو ہم یوز نہیں کر پاتے ہیں تو ہمیں اس کی یہ گوٹا چاہیے اس کے سونٹ تو بلکل پن جاتے ہیں جو بھی اس کے اوپر کا سوٹ رہتا ہے وہ پن جاتا ہے اور جو بھی روپٹے رہتے ہیں وہ نہیں پنتے ہیں تو ہمیں اس کا چاہیے گوٹا جو کہ اسی میں یہ لگا ہوا ہے تو فرنٹس میں نے اس دپٹے کا تو نہیں مطلب ہٹایا ہے تو یہ دیکھیں میری یہاں پہ یہ رسی ٹوٹ گئی ہے تو میں اسے یوز کرنے والی ہوں رسی کی جگہ پر جہاں پر بھی آپ کپڑے دھل کر سکھائیں وہاں پر آپ اس کو یوز کر لیں سچ میں دونوں طرف سے اس کے کیونکہ کنی بولتے ہیں اس کو کنی رہتی ہے تو اسی وجہ سے بہت اچھے سے کام بھی کرتی ہے تو وہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں سے یہ والا جو گوٹا ہے یہ میں نے نہیں ادھیڑا ہے اور میں نے جو میرے دوسرے پٹے تھے بلکل بیکار سے وہ میں نے یہاں پہ ادھیڑ کر کے لگا دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ والا جو ہمارا گوٹا ہے یہ میں نے یہاں پہ دپٹے بھی لیس لگی ہوئی تھی تو میں نے یہی لگا دی ہے تو فرنٹس اب جیسے برسات تھی یا پھر سردیوں میں نہیں سوکتے ہیں پھر بارش میں آنے لگتی ہے کبھی کبھی سردی میں تو ہم اندر پھیلاتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی ہٹانا بھی پڑ جاتا ہے تو آپ اس کو یوز ضرور کریے سچ پہ بہتی کام کی ٹریک ہے تو فرنٹس بارش آنے لگی تھی تو میں نے اس لئے یہاں پر کر لی تھی تو اب اگلی ٹپ ہے ہماری یہ چمٹی کو لے کر جو کہ ہماری چمٹی جو ہے ہم بس صرف کپڑے سکھانے میں استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ایک بہت ہی بڑی حیثہ کمال کرنا ہے یہ دیکھیں ہمیں یہاں پر لے لینے ہے دو فوگ اور اس کے جو ہے یہاں پر گیٹس لگا دینی ہے یہ دیکھیں ہمیں اس کو یہاں پر گیٹس لگا دینی ہے اور گیٹس لگانے کے بعد ہم دونوں میں ہی گیٹس لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے گیٹس لگا لی ہے اور بس اس کے اندر ہم یہ انسرٹ کر دیں گے یہ جو اسپون ہے تو فرنڈز ہمارا بہت ہی اچھا سا ایک ٹولز بن کے ریڈی ہو جائے گا جو کہ ہمیں کسی بھی پکڑنے میں سہائتہ کرے گا تو یہ دیکھیں میں یہاں پر یہ جو دو چیزیں ہیں ایک ٹوٹھ پک کی وہ ہے ڈبی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی آسانی سے آ رہی ہے اور یہ اتنی سی چھوٹی سی چیز ہے یہ کولگٹ کڑکن تو یہ بھی بہت ہی آسانی سے آ رہا ہے تو کیوں ہم مہنگے مہنگے ٹولز لائیں باہر سے آپ بس اس کو ایک باری بنا کر رکھ لیجئے اور آپ کے بہت ہی زیادہ کام آنے والا ہے جیسے موموس ہم بناتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ موموس کے لیے ہمارا وہی والا ٹولز ہونا چاہیے جو کہ موموس والے بھائیہ کے پاس ہوتا ہے ہماری یہ رضائی کو لے کر چونکہ اب رضائی کا آنا ہی پڑے گا رضائی کو بھی بھائی کیونکہ سردی آگئے ہیں تو رضائی بھی آئے گی آئے گی تو ہم کیوں نہ پہلے ہی اس کو سیکیور کر کے رکھ لیں ساری چیزوں کو تاکہ ہمیں جس ٹائم پہ ضرورت پڑے تو اس ٹائم پہ ہمیں دکت نہ ہوئے تو کیا ہوتا ہے کہ رضائی الگ پھرتی ہے اور کورر الگ پھرتا ہے اس کا رضائی کا تو ہم کیا کرنے والے ہیں کہ ہم نے لے لیا یہاں پہ یہ میں نے چار بٹن لے لیا ہے ایک شرٹ میں سے مجھے مل گئے تھے تو اسی کلر کے مل گئے تھے تو زیادہ بیٹر ہے ویسے تو آپ کو دوسرے کلر کے بھی لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے راتی میں توڑتے ہیں تو بس ہم نے یہاں پہ یہ بٹن لے لیے ہیں تو فرنس یہاں پہ کم سے کمینا تو دس سے بارہ انچ جو یہ کونہ ہے وہاں پر آپ کو لگانا ہے بلکل ہی کونے پر نہیں لگا دینا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ ایک بالش سے بھی زیادہ لگا رہی ہوں تو بس ہم یہاں پہ یہ بٹن لگا دیں گے تو اس سے بلکل بھی یہ ادھر سے ادھر نہیں ہوئے گے اور دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں تو فرنس میں نے یہاں پہ چار سے پانچ لیئر کا دھا گا لیا ہے آپ بھی اسی طریقے سے لے لیں تو زیادہ بیٹر ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا ہی پھٹا ہوا تھا تو میں اس کو بھی سلوں گے میں نے اس کو بھی سلیا ہے دیکھیں بلکل بھی نہیں دیکھ رہا اور چاروں طرف میں نے چاروں کونوں پر یہ بٹن لگا دیئے ہیں اب آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو اگلی ٹپ ہے ہماری یہ موبائل کو لے کر جو کہ ہم لوگ یا بچے بھی دیکھتے ہیں ایک ساتھ میں اور پھر اگر ایک کے ہاتھ میں رہے گا تو ایک لڑنے لگے گا کہ میرے پاس نہیں ہے موبائل اور دوسرے کے ہاتھ میں رہے گا تو دوسرا لڑنے لگے گا میرے ہاتھ میں نہیں ہے موبائل کیونکہ جس کے ہاتھ میں موبائل دیتا ہے اسی کو زیادہ اچھا کر کے دیکھتا ہے تو آپ کو یہ جھگڑا نمٹانے کے لیے اپنے بچوں کا یہ کام ضرور کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں آپ لے لیجئے یہاں پہ ایک کلیچر اور کلیچر کو جو ہے آپ ایسے کھول کر کے رکھ دیجئے ملتہ دونوں لوگ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ بھی کوئی چیز دیکھ رہی ہیں جیسے کچن میں ہیں کوئی بھی ریسیپی بناتی ہوں اس کو دیکھ دیکھ کر تو آپ ایسے کر کے رکھ سکتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تھا مجھے یہاں پر اس کو سیٹ کرنے میں تو بہت ہی یونیک ٹلک ہے پلیز لائک ضرور کر دیں چلیپ پہ لگا رہے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں